نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاغدتا من لسانی افقه قولی ربی یسر ولا تعصر و تنبیم بالخیر و بکنستعین یا فتہ اللہم فقیحنا فی الدین آیت نمبر 75 سے سورہ یاسین اس میں ہم نے دیکھا 74 تک کہ کس طرح مشرقین مکہ قرآن کا مزاق بناتے تھے قرآن کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور ساتھ میں اس کا مزاق بھی بنایا کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی انہوں نے معبود بنا رکھے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنا کچھ بنایا زمین میں ان کے لیے مویشی پیدا کیا ان کے لیے ہر آرام کی چیزیں بنائیں اور مویشیوں کے یہ مالک بن گئے ہیں اور ہم نے ان کو مالک بنا دیا کیا وہ اس بات پر بھی نہیں دیکھتے اس بات پر بھی وہ غور اور فکریں نہیں کرتے اور جب قیامت آئے گی کیونکہ رسول اللہ سے پوچھتے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی تو جب قیامت آئے گی تو سارے کے سارے جو ان کے لشکر ہیں یہ خود اور ان کے معبود یہ سارے کے سارے اکھٹے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور پھر جو ہے سب سے سوال کیا جائے گا جو آج اتنی زبانیں یہ چلتی ہیں وہ زبانیں بند ہو جائیں گے اور ان کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ بات کریں گے آئے سیمنٹی سکس وَلَا يَحْزُنْكَ تو نہیں غمگین کرے آپ کو يَحْزُنْكَ حَزِينَ يَحْزَنُو سے بنا ہے پہلے مزارے آپ کو قَوْلُهُمْ ان کی بات اِنَّا بے شک نَعْلَمُوا ہم جانتے ہیں عَلِيمَ يَعْلَمُوا سے ہم جانتے ہیں قَوْلُهُمْ ان کی بات اِنَّا بے شک ہم نَعْلَمُوا جانتے ہیں مَا جو کچھ يُسِرُونَ وہ چھپاتے ہیں يُسِرُونَ اَسَرَّا يُسِرُونَ سے بنا ہے سین رارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وَمَا اور جو يُعْلِنُونَ وہ اعلان کرتے ہیں یا وہ ظاہر کرتے ہیں یا اعلانیا کرتے ہیں عَلَنَا يُعْلِنُونَ سے یعنی اب دیکھیں قرآن کا یہ ایک خاص طریقہ ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے تسلی دی گئی کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا مسلمان بہت تھوڑے سے تھے مٹھی بھر مسلمان تھے اور ابھی اس کو بڑھنا تھا اور ابھی اور بھی مشکلیں تھیں اور مزاق بنایا جارہا تھا اس کا اور رسول اللہ کو جھپلایا جارہا تھا مسلمانوں کو ستایا جارہا تھا تو ترہ ترہ کی وہ باتیں کر رہے تھے تو جگہ جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا کام کر رہا ہے اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو بیچ بیچ میں اس کو تسلی بھی ملتی ہے کہ تم لوگوں سے باتیں سنو گے اور کیونکہ ایمان والے ہیں ایمان والے جو ہیں جو ایمان بھی لے کر آئے ہیں جیسے کی سورہ عالم ران میں آتا ہے نا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ ضرور تکلیف دے باتیں سنیں گے اہل کتاب سے بھی سنیں گے مشرقین سے بھی سنیں گے اور لیکن جس نے صبر کیا ان باتوں پر اور تقوی کیا وہ حمد کے کاموں میں سے ہیں تو ایسی ایسی باتیں وہ بولیں گے تو رسول اللہ سے کہا جا رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان مت ہو ان کا تو کام ہے یہ اور جو بھی اور ہم جانتے ہیں جو بھی وہ چھپ کر کر رہے ہیں گوسم کر رہے ہیں بھی اپنے میٹنگز کر رہے ہیں آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کی خلاف باتیں کر رہے ہیں کچھ بھی وہ کر رہے ہیں چھپ کر یا وہ اعلانیہ کر رہے ہیں وہ پریشان کر رہے ہیں کھلے عام وہ ستا رہے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں ہمیں ان کے ہر ہر عمل کی خبر ہے اور جب قیامت آئے گی سب وہ حاضر ہوں گے سب کا حساب لیا جائے گا اس لئے آپ پریشان مت ہو آیس سیونٹی سیون اوالم اور کیا نہیں یرا دیکھا لم یرا را یرا سے بنایا یہاں پر یا جو ہے وہ جزم ہے جزم تھا اس کو ہٹا دیا گیا کس کی وجہ سے لم کی وجہ سے ایک چیز جزم ہو جاتی ہے یا الڑی جزم تھا تو اس کو ہٹ گیا وہ اس لئے یہ را اس طرح نظر آ رہا ہے تو فیل مزارے ہے یہ لم کی وجہ سے ماضی میں مائنے ہو رہے ہیں اور کیا نہیں دیکھا الانسان انسان نے انہ بے شک ہم خلقناہ ہم نے پیدا کیا اسے خلقا یخلقو سے خلقناہ ہم نے پیدا کیا اسے اب دیکھیں یہاں پر انہ میں بھی ہم ہیں اور خلقناہ میں بھی ہم ہیں تو اس کا مطلب کیا ہم ہی نے پیدا کیا اسے من نطفتن نطفے سے ایک بوند سے ایک نطفے سے ایک ڈرڈ بوند سے گندی بوند سے پائدہ پھر جب ہوا وہ خسیم جھگڑنے والا ہو گیا خسیم کہتے ہیں ہمیشہ جھگڑے کرنے والے کو ایسا انسان جسے جو بھی بات کو اسے صرف جھگڑا ہی کرنا ہوتا ہے جھگڑالو ہو گیا مبین کھلم کھلا یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو جو ہے اپنی وقات یاد نہیں رہی وہ کہاں سے شروع ہوا تھا وہ نطفہ تھا ایک وہ نطفے سے شروع ہوا تھا اب وہ ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے ایسی بڑی بڑی تھیوری پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس قرآن کے مقابلے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ بھول گیا اپنے آپ کو اپنی ذات کو بھول گیا وہ کہ وہ صرف ایک نطفہ تھا کیونکہ مشرقین مقابلے میں کیا کہہ رہے تھے جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا کہ ہم جو ہیں ان ساب کو اکھٹا کر لیں گے اور پھر اس سے پہلے آیا کہ اب دیکھیں ترہ ترہ کی باتیں ہم ان لوگوں کو کھلائیں ہم ان کو کیسے کھلائیں اللہ چاہتا تو اللہ کھلا دیتا یا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا ایسے کیسے پوسیبل ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا اس نے انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم ہی نے اسے نطفے سے پیدا کیا ایک بون سے پیدا کیا کچھ بھی نہیں تھا وہ اور پھر وہ جھگڑنے والا ہو گیا کھل ہم کھلہ جھگڑنے والا ہو گیا وَدَرَبَا اور اس نے بیان کی گرابا یدریبو سے لنا ہمارے لیے مثلاً مثال وَنَسِعَ اور وہ بھول گیا نَسِعَ يَنسَا سے بنا ہے فیلے ماضی ہے اور وہ بھول گیا خلقہو اپنی خلق کو اپنی پیدائش کو قولا اس نے کہا من کون یحیی زندہ کرے گا احیاء یحیی سے کون زندہ کرے گا العظامہ ہڈیوں کو وحیاء اور وہ رمیم وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی رمیم بلکل ڈکے ہو چکی ہوں گی بلکل گھل گئی ہوں گی تو ایسے کیسے ہوگا یعنی وہ کہتا تھا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب ہم ڈکے ہو چکے ہوں گے تو ایسا کیسے پوسیبل ہے اب اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن عبای تھا اور وہ جو ہے ایک پرانی اور بوسیدہ خوکلی ہڈی لے کر آیا وہ اپنے ہاتھ میں لے کر آیا اور ہاتھ میں لے کر آ کر اسے ریزہ ریزہ کر دی دبادیا وہ چورا چورا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جو ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی ہو آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا پھر حساب کتاب ہوگا تو تو وہ یہی کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اس کو جو ہے یہ دوبارہ زندہ ہونا مشکل لگتا ہے اپنی پیدائش کو وہ بھول چکا ہے اپنے آپ کو اس نے بھولا دیا ہے وہ ایک نطفہ تھا جیسے پچھلی آیت میں آیا وہ ایک نطفہ تھا اور پھر وہ اتنا جھگڑنے والا ہو گیا ایسا کہ اس سے کوئی بھی بات کرو صرف اسے جھگڑی کرنے اسے جھگڑی نکالنے کچھ انسان ایسا ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے بھی کوئی بات ان سے کرو تو صرف کیا کرتے ہیں صرف جھگڑا کرنے لگتے ہیں یہی ان کا حال تھا صرف جھگڑا کرنے لگتے تھے تو اور وہ یہ کہتے تھے کہ کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جیسے کہ ایک جگہ اللہ تعالی آتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم چاہے لوہا بن جاؤ یا تم پتھر بن جاؤ تم کچھ بھی بن جاؤ اللہ تمہیں زندہ کرے گا تمہیں دوبارہ لے آئے گا یا تمہارے دماغ میں کوئی ایسی چیز ہے جو لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے جسے مشکل ہے زندہ کرنا وہ بھی بن جاؤ ہم تمہیں واپس لے آئیں گے کل کہہ دیجئے یحییہ زندہ کرے گا انہیں اہیا یحیی یحییہ اللہ دی وہ جس نے یعنی ان کی ہڈیوں کو ہاں ان کی طرف اشار ہے نا ہڈیوں کو ان کی کہہ دیجئے زندہ کرے گا انہیں اللہ دی وہ جس نے انشعہ پیدا کیا انہیں انشعہ ینشعو سے پیدا کیا انہیں اول مرتن پہلی مرتبہ وہ ہوا اور وہ بکلی خلقن ہر پیدائش کو علیم خوب جاننے والا ہے یعنی جس نے انہیں یعنی ان لوگوں سے کہہ دیجئے جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا وہی ذات ہے جو ان کو دوبارہ پیدا کرے گی اور وہ ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے ہر طرح کی تخلیق کا علم اس کو ہے لہٰذا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے یعنی ان سے کہہ دیجئے جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ جو ہے تمام خلق کا علم رکھنے والا ہے تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے اسے پتا ہے اس نے کیا چیز بنائی ہے اس نے کیسی چیزیں بنائی ہے اور اسے کیسا بنانا ہے اس لئے وہ دوبارہ پیدا کرے گا ایک نئی پیدائش میں پیدا کرے گا جیسے ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ نئی تخلیق میں پیدا کرے گا انسان کو کیونکہ قرآن میں آتا ہے نئی سیرے سے بنائے گا اللہ تعالیٰ انہیں تو نئی سیرے میں یعنی جیسے کی قرآن میں ایک جگہ آیا کہ جہانمیوں کے جو خالے ہوں گی سکن ہوگی تو وہ ایسی ہوں گی کہ جب جل جائیں گی تو دوبارہ وہ اگ جائیں گی جب وہ بالکل جل جائیں گی اور جھلس جائیں گی تو پھر نئی سیرے سے پیدا ہو جائیں گی تو ایک نیا جسم ہوگا وہاں پر جہانمیوں کا الگ جسم ہوگا اور جنتیوں کا الگ جسم ہوگا اب جہانمی جو ہیں ان کے جسم بڑے بڑے ہو جائیں گے اور حیبتناک جسم ان کے ہو جائیں گے اسکن ان کی بہت موٹی ہو جائے گی ایک پالش برابر موٹی ہو جائے گی اور وہ خال ان کے جلے گی تو وہ دوبارہ پیدا ہو جائے گی یہاں تھوڑی ہو سکتی ہے خال اگر یہاں اسکن جل جائے انسان جل جائے تو دوبارہ تھوڑی نئی خال پیدا ہوتی ہے اس کی جلیو کا نشان ہمیشہ رہتا ہے وہاں پر کیا ہوگا نئے سیرے سے پیدا ہوگی اور پھر وہ جلے گا پھر اتنی تخلیق ہوگی اور اسی طرح جو جنت کے جسم ہوں گے وہ ایک الگ طریقے سے ہوں گے خاص ہوں گے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تخلیق کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خلق کو جانتا ہے کہ اسے ہر چیز کو کیسے تخلیق کرنا ہے تو جب قیامت کا دن آئے گا وہ تمہیں بھی پیدا کر دے گا جیسے کہ بنی اسرائیل کے ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص نے مرتے وقت وسیعت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اسے اڑا دیا جائے تو جیسے ہی اس کے بچوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواوں کی فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ لے آؤ سمندر اسے سمندر نے بھی اسے بنا کر حاضر کر دیا اور جب فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک ایک ریزہ لے آؤ تو فرشتے ایک ایک ریزہ لے آئے اور اسی طرح سمندر کو بھی حکم دیا کہ اس کے ایک ایک ذرے کو سمیٹ کے لے آؤ اور اسی وقت اسے بنا کر پھر حاضر کر دیا اور پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا یا اللہ تیرے خوف سے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی بات پر معاف کر دیا یعنی خیر یہ ناسمجھی کا کام تھا لیکن اس کو خوف اتنا تھا اس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے دفنانہ نہیں اسی بات پر تو ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہماری کس بات پر اور کیسے ہمیں معاف کر دیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں خیر وہ لے کر آیا جیسے کی عبداللہ بن عبی لے کر آیا تھا ہڈی کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بنائیں گی تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے پہلی بار بنایا ہے وہ دوبارہ بنائے گا اور وہ پتا ہے اور اس کو خوب علم ہے کہ اسے کیسے بنانا ہے کہ تم اسے آگ جلاتے ہو یعنی جس نے وہ جس نے بنایا یعنی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جو ہیں کیسے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے اور کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے ایک نئی تخلیق میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے یہ کہہ دو جس نے ہرے بڑے بھرے پیڑ کو بنایا وہ پیڑ ہرا بھرا ہوتا ہے وہ جو ہے گرین ہوتا ہے اس میں پھل لگتے ہیں تم اس سے کھاتے ہو پھر جب وہ سوک تم اس کو کاٹتے ہو پھر وہ سوک جاتا ہے پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو وہی پیڑ ہیں وہ تمہیں فائدہ بھی دیتا ہے اور وہی پیڑ ہے جو تمہیں وہ جو تمہارے لیے آگ کا بھی کام کرتا ہے تو کیا تم نے دیکھا نہیں تو تمہیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ایک طرف اشارہ یہ بھی لیا گیا ہے اس میں کہ جیسے کی آگ ہوتی ہے آگ انسان کو جلا بھی سکتی ہے ایک خاص لیول پر ہم اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اگر ہم حد سے آگے بڑھ جائیں تو وہی آگ جو ہیں ہمیں جلا بھی دیتی ہے یعنی اسی کو تم جلا کر آگ بھی بنا لیتے ہو اور اسی پیڑ سے تم فائدہ بھی اٹھاتے ہو ذرا اس کی طرف دھیان دو اس پیڑ کی طرف دیکھو کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا یہ پیڑ ہم نے یہ کیا ہے ہم نے تمہارے لیے یہ کیا ہے تمہارے فائدے کیلئے یہ کیا ہے پھر بھی تم پوچھتے ہو کہ دوبارہ انسان کیسے پیدا ہوگا دوبارہ کیسے زندہ ہوگا خیامت کیسے آئے گی اور کیا لئیسہ نہیں ہے اللہ وہ جس نے خلاقہ پیدا کیا خلاقہ یخلقوں سے اج سماواتی آسمانوں کو والاردہ اور زمین کو بی قادر ان قادر علا اس پر ان کے یخلقہ وہ پیدا کر دے خلاقہ یخلقوں سے بنا ہے ان کی وجہ سے قاف پر زبر آ گیا مثلہم ان کے مثل بلا کیوں نہیں وہ ہوا اور وہ خلاق خلاقوں سب کچھ پیدا کرنے والا ہے خلاق یعنی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے العلیم خوب جاننے والا ہے خوب علم رکھنے والا ہے یعنی اور کیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کی آسمانوں اور زمین کو اس بات پر قادر کہ وہ پیدا کر دے اسی کے مثل یعنی کہ آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھتا انسان آسمان اور زمین کی قدرت کو نہیں دیکھتا انسان آسمان کی پیدائش کتنا بڑا کام ہے زمین کی پیدائش کتنا بڑا کام ہے کتنی مشکل پیدائش ہے یہ تو جو اتنی مشکل پیدائش ہے اس کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے آسان تھا اسے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے مشکل نہیں تھا تو تمہیں پیدا کرنا دوبارہ مشکل کیسے ہوگا تمہیں تو اور بھی زیادہ آسان ہے پیدا کرنا تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جب بھی آسمان اور زمین کی بات ہوئی ہے قرآن میں تو طالب العلم کے لیے یہ بات پتہ ہونی ضروری ہے کہ جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ قرآن جب بار بار کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کی طرف غور کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن بند کریں تو اس کے بعد آسمان اور زمین کی طرف غور بھی کریں ان کے بیچ کی تمام مخلوق جو اللہ تعالی نے بنائی ہیں اس کی طرف بھی غور کریں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک بند کمرے میں یا لائبریری میں بیٹھ کے قرآن نہیں سیکھا جا سکتا جب اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اللہ تعالی کی مخلوق کی طرف دیکھو تو پھر ان کو دیکھنا ہے ان کو گورنا ہے ان کو دیکھنا ہے ان میں غور اور فکر کرنی ہے سیر کرو اللہ تعالی کہنے زمین میں سیر کرو تو زمین کو دیکھنا ہے جیسے کی ایک جگہ قرآن میں آیا انہیں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جاؤ اور تخلیق کو دیکھو اللہ تعالی نے تخلیق کو کیسے پیدا کیا یعنی ہر تخلیق ہر ہر خلق کی شروعات کیسے ہوئی ہر خلق کی تخلیق کیسے ہوئی دیکھو جیسے ایک پھل کے بارے میں آتا ہے اس کو دیکھو اس کو کیسے بنایا ایک پیڑ کو دیکھو اس کی تخلیق اس اس کے شروعات کیسے ہوئی اس کے لیولز دیکھو ہے نا جیسے کی ہم بچوں کو ایکسپریمنٹ بھی کراتے ہیں سائنس میں تو ہومورک بھی ملتا ہے بچوں کو کہ کوئی سا پیڑو آپ کو اگانا ہے اس کے ہر لیول کی فوٹو کیچ کے رکھنی ہے اور اس کے ایکسپریمنٹ اس کو لکھنا ہے تو یہ بھی بتا ہے بچوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ جب ہم اس کی تخلیق پر غور کرتے ہیں ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں اس کی خلق پر غور کرتے ہیں کہ کیسے شروع ہی سبحان اللہ ہمارا دین ہمیں غور اور فکر کرنے کو کہتا ہے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہر چیز کو دیکھو تو جب آسمان اور زمین پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو تمہیں پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے انما بے شک امرو ہو اس کا کام امر اس کا حکم اس کا کام اذا جب ارادا وہ ارادا کرتا ہے ارادا یریدو سے جب وہ ارادا کرتا ہے شئی ان کسی چیز کا ان کے یقولا وہ کہتا ہے یقولو تھا قالا یقولو سے ان کی وجہ سے یقولا ہو گیا لہو اسے کن ہو جا فیقون تو وہ ہو جاتی ہے فیقون تو وہ ہو جاتی ہے یعنی اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جب جب بھی کسی کام کا ارادا کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو کہنا ہوتا ہے کن اور وہ کام ہو جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ اب دیکھیں اس دنیا میں جو ہیں ہم اس دنیا میں ہیں اور اس دنیا میں اور اس دنیا کی خلق الگ ہے اور اگلی دنیا کی جو خلق ہوگی خلقت ہوگی وہ الگ ہوگی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب چیزیں بنائی تو تدبیر کے ساتھ بنائی پلاننگ کے ساتھ بنائی جیسے کہ زمین میں بیج ڈالا اب وہ بیج جو ہے وہ پھوٹا اس بیج میں سے پودا نکلا ہے نا اور پھر اس کو کئی سال لگتے ہیں اس کو پیڑ بننے میں اس بیج کو پیڑ بننے میں کئی سال لگتے ہیں ایسے ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایک بچے کا بیج پڑتا ہے اور وہ جو ہے پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے میں کئی لمبا پروسیس لگتا ہے پھر جب وہ ایک آدمی یا ایک عورت بنتا ہے تب اسے کئی سال لگتے ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا وہ تدبیر کے ساتھ کیا لیکن جب اگلی زندگی ہوگی تو تدبیر کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا تو صرف یہ جو کلمہ کن ہے نا وہی کافی اللہ تعالیٰ کہیں گے کن ہر چیز ہو جائے گی فیاکون تو وہ ہو جائے گی اگلی زندگی میں صرف کن فیاکون کا مزلہ ہے بس قیامت جب آئے گی صرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے آئے گی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کن سے حاضر ہو جائے گی بہت کچھ نہیں کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم جو بھی ارادہ جیسی جنت میں جائیں گے کسی چیز کا ارادہ کریں گے ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی فوراں اس میں کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہوگا ایک پھل اگر ہم توڑیں گے پیڑ پیسے تو وہیں ہاتھ کے ہاتھ دوسرا پھل اسی جگہ لگ کر آ جائے گا کوئی لمبا پروسیس نہیں ہوگا یہاں پر تدبیر کی ضرورت ہے اگلی زندگی یہاں کی زندگی سے بہت الگ ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگلی زندگی جب ہوگی صرف اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے کسی بھی چیز کا کن فیا کن تو وہ ہو جائے گا بس اسی کا مسئلہ ہے فَسُبْحَانَا تُوْ پَاکْ ہے الَّذِي وَوْ جُوْ بِيَرِهِ اس کے ہاتھ میں ہے مَلَقُوتُ بَادْشَاهَتْ کُلِّ شَئِئِ ان ہر چیز کی وَاِلَيْهِ اور اسی کی طرف تُرْجَعُون تم سب لٹائے جاؤگے تُرْجَعُون رَجَعَ يَرْجِعُ تُرْجَعُون مُزارِ مَجْحُول تم سب لٹائے جاؤگے تو کتنی کمال والی ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اس بات کی دلیل کیا دی یعنی اللہ تعالیٰ کتنا پاک ہے اور کتنی کمال کی ذات ہے اور کتنی بڑی ذات ہے کہ اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تمام ملک تمام بادشاہت تمام ملکوت اس کے ہاتھ میں تو اس بات کی دلیل کیا ہے اس بات کی دلیل کس سے پتا چلی پچھلی آیت سے کہ وہ کہے گا کن پیہ کن سب کچھ ہو جائے گا ہے نا تو اس سے زیادہ ملکیت کس کے پاس ہو سکتی ہے ایک کن سے سب بدل جائے گا آج کے بادشاہ کتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہوں کتنے بھی بڑے بڑے بلینئرز ہوں کوئی بھی ہوں کسی کے ہاتھ میں ایسی بادشاہت نہیں کہ وہ کہہ دے کن اور سب کچھ بدل جائے صرف وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اتنی بڑی قدرت ہے اس کی اتنی بڑی طاقت ہے اس کے پاس اتنا بڑا علم ہے حکمت کا مالک ہے ہر کام اس کے لئے آسان ہے صرف وہ کن کہے گا کچھ بھی ہو کتنا بھی مشکل کام ہو وہ آسانی سے ہو جائے گا سبحان اللہ اب ذرا ہم اس کے لاسٹ پارٹ کی طرف دیکھ لیں اس کا انیلائز کر لیں اب دیکھیں اس لاسٹ پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی شائری سے وہ آلہ ہے یعنی جو شائری ہیں کیونکہ مشکین مکہ کہتے تھے نا کہ یہ ایک شائری ہے تو یہ قرآن جو ہے اس شائری سے بھی بڑا ہے اس شائری سے بھی آلہ ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے پھر دوسری طرف یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا قول کن اور اس کی بنیاد پر آلہ ترین ملکیت یعنی اب اس بات کو اس سے ریلیٹ کریں پہلے اللہ کے قرآن کی بات ہو رہی ہے اور آخر میں کن کی بات ہو رہی ہے دونوں اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں یا نہیں پہلے بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی قرآن کی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے دوسری بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا قول کن تو دونوں اللہ تعالیٰ کے قول ہیں کی نہیں دونوں اللہ تعالیٰ کے قول ہیں اور دونوں ہی جو ہیں بہت دونوں کی اہمیت ہے اور دونوں اللہ تعالیٰ کے موجزے ہیں اور دونوں طرف جو ہیں نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اب یہاں پر دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے مویشی جانوروں کے بارے میں بتایا کہ ہم کس طرح مویشی جانوروں سے مختلف فائدے اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو اس بات کو اس سے ریلیٹ کریں پھر اس سے دیکھیں ہم کس طرح مویشی جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسری طرف بات ہو رہی ہے سبز درف کے فائدے مثلاً آنگ تو یہاں پر کیا ہے دونوں طرف اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں پہلے مویشی جانوروں کو ہم کھاتے ہیں کھاتے نہیں کھاتے مویشی جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس پہ سوار ہوتے ہیں اور اس میں سے ہم کھاتے ہیں اور پھر دیکھیں سب سے درخت اور اس کے فائدے کیا ہیں اسی سے ہم آنگ جلاتے ہیں تو مویشی جانور کو جب ہم کھائیں گے تو اس کے لئے آنگ کی ضرورت ہے یا نہیں بینہ پکائے کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں تو دیکھیں دونوں کچھ قدر ریلیٹڈ ہیں کہ اس میں سے بھی ہم فائدہ تب ہی اٹھا سکتے ہیں جب پیڑ ہو درخت ہو ہم اس کو جلاتے ہیں اور ہم اس کو کھاتے ہیں پھر دیکھیں اللہ کے مقابلے میں وہ جو ہیں جھوٹے خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں اور بے تکی باتیں وہ کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں نے لکھ رکھا ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہیں وہ بے تکی مثالیں پیش کرتے ہیں مثالیں پیش کر رکھی ہیں انہوں نے بے تکی تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں بے تکی مثالیں دیتے ہیں دونوں ہی کیا ہیں گمراہی کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور بیچ میں سب سے مناسب بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ان سب کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں بیچ میں کیا آتا ہے وہی بات آتی نا جو بہت مناسب ہوتی اور جو بہت امپورٹنٹ ہوتی اور وہ کیا کہ یہ جو کیسی بھی باتیں کریں ان سب کی وجہ سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چھیک ہے اب قرآن یاسین شریف کا دیکھیں اب پورا یاسین کا انیلائیسز دیکھیں کہ اس میں دیکھیں پہلے بات کی گئی تھی قرآن کی کہ جو قسم کھائی گئی تھی قرآن حکیم کی اور پھر اسی پارٹ کے اندر لاس بات کی گئی تھی کتاب کی ایک کتاب کی امام مبین کی اور وہ کون سی کتاب تھی ہمارے نام اعمال جو ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں پہلے بات کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اور پھر بات کی گئی تھی ہماری ریکارڈ کے ہماری اپنی کتاب کی جو ہر مسلسل ریکارڈ کیے جا رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو کس سے سیکھنا چاہیے اپنے پاسٹ سے سیکھنا چاہیے اپنے آس پاس سے سیکھنا چاہیے لیکن وہ سیکھتا نہیں تو سیکنڈ پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا پاسٹ سے آیات لیں ایک تاریخ سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی جو کہ کس کی مثال تھی رسولوں کی مثال تھی اور ایک دائی کی مثال تھی جیسے کہ اس کے اندر تڑپ تھی وہ بھاگ کر آیا اس نے دعوت دی لوگوں کی طرف لیکن انہوں نے کیا کیا اسے جلا دیا لیکن اس کا انجام اچھا ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا پھر آنکھوں دیکھی آیات سے ہدایت یعنی آس پاس اللہ تعالیٰ غور کر آ رہے ہیں کہ اپنے آس پاس دیکھو غور کرو سب چیزوں کی طرف زمین کی طرف آسمان کی طرف ہر چیز کی طرف غور کرو پھر اس کے بعد آیات سے پوری طرح جو ہیں وہ اندھے ہو گئے فورٹ پارٹ میں تھوڑا سا تھا فورٹ پارٹ اور اس میں کیا کہا گیا تھا جب ان سے کہا جاتا ہے تو ان سب مثال اوپر غور کرو تو وہ کیا ہو جاتے وہ اندھے ہو جاتے اور بے تو کی باتیں کر رہے تھے اور بے تو کی مثال وہ پیش کر رہے تھے پھر فیوچر کی بات کی گئی فیوچر کے احوال سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی فیوچر کے بارے میں کہ غور کرو فیوچر کے اوپر اور پھر لاس میں قرآن میں کن اور فیہ کون کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں کچھ بھی جب اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے تو صرف کن اور فیہ کون کی بات ہوں گی بس اب اس میں دیکھیں قرآن کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کا ذکر کیا اور یہاں پر کیا کہا کہ سب چیزیں ایک کتاب میں ریکارڈ ہیں جو ہماری کتاب ہے ہماری جزا اس کے اکورڈنگ ہمیں ملے گی ٹھیک ہے تو پھر اس کو دیکھیں اور یہاں پر آ جاتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کا کول کن اور پیہ کن ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ان دونوں کا ریلیشن قرآن سے ہے اور قرآن کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ٹائم بونڈ نہیں ہوتا قرآن جو ہے وہ عبدی ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے ہمارے لئے ہے وہ اور ہمیشہ کے لئے ہم اس کو ٹائم سے نہیں اس کو کر سکتے اس میں صرف قرآن کے اللہ تعالیٰ کے موجزوں کی بات ہے پھر اس کے بعد دیکھیں سیکوینس دیکھیں آپ یاسین شریف کا کہ پہلے پاسٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پاسٹ کے بارے میں پہلے بتایا پھر کیا آتا ہے پھر ہمارا پریزنٹ آتا ہے تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر پریزنٹ کی باتیں بتائیں آس پاس دیکھو پریزنٹ کی باتیں بتائیں کہ آس پاس دیکھو اور غور کرو پھر اللہ تعالیٰ نے فیوچر کے بارے میں بتایا اور سیکوینس میں بھی دیکھیں سیمیٹری دیکھیں ان کی سیکوینس دیکھیں کہ بلکل فیوچر بعد میں آتا ہے تو فیوچر بعد میں ہی دیا ہے پہلے آتا ہے تو قرآن کے اندر پاسٹ کی باتیں پہلے بتائی گئی ہیں تو یہ پورے یاسین کا نلیسیز ہے پہلے پاسٹ بتا دیا گیا پھر پریزن بتا دیا گیا پھر فیوچر بتا دیا گیا سبحان اللہ اور یہی موجزہ ہے اب ذرا اگر کوئی یہ کہیں کہ قرآن جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے قرآن جو ہے اس کے اندر کوئی بات جو ہے وہ سسٹیمیٹیکل ہی نہیں ہے کیونکہ بہت لوگوں نے ایسے ایسے قرآن کے اوپر ایسے ایسی لوگ لے کر آئے ہیں لوگوں نے کیا ہے کہ قرآن میں تو کہیں بھی کچھ بھی بات ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے اس میں اس بات میں اس قرآن کی جو اگلی بات ہوتی ہے اور پہلی بات ہوتی ہے اس کا کوئی بھی ریلیشن نہیں ہوتا تو ذرا آپ مجھے بتائیں کہ سورہ یاسین آپ نے کئی بار پڑھی ہوگی اور آپ کو بھی ایسا لگا ہوگا کہ یہ کیا ہے اس میں تو بکھری بھی بات ہیں تو کیا اب آپ کو انیلائز کرنے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں بکھری بھی باتیں ہیں یا سورہ یاسین جو ہے وہ بلکل بکھری بھی ہے کوئی سسٹیمیٹک نہیں ہے کچھ بھی اس کے اندر تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک ورڈ ورڈ بھی جو ہے وہ جو ہے اس میں ایک سیمیٹری ہے اور ہر بات کا ریلیشن پہلی بات سے ہوتا ہے پہلی بات سے ہر بات کا تعلق ہوتا ہے ایسا نہیں ہے قرآن بکھرا ہوا ہے سبحان اللہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفروک و نتوبئلے